بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کی سمجھ لگے اور اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نسخے کو اگر آپ نے استعمال کرنا اس گولی کو تو آپ کا کبوتر یعنی پہلے آپ کا کبوتر کھایا پیا ہونا چاہیے یعنی خوراکیں لگی ہوئی ہوں کبوتر کو ٹھیک ہے اور کبوتر آپ کا بالکل جسم بنا کے بیٹھا ہو ریڈی ہو پرواز کے لیے تو آپ نے یہ گولی دینی ہے انشاءاللہ کبوتر آپ کا اڑکی آئے گا اور ساتھ ہی آپ نے کبوتر کو دانے کے بعد گرم کرنا ہے دوپہر کو جب دانہ دو تین بجے دانہ دے رہے ہو تو آپ نے فوری اس کے بعد کبوتر کو گرم پانی رکھنا بناوا ٹھیک ہے تو وہ گرم پانی پی لے کبوتر انشاءاللہ پھر کبوتر آپ کا گرم ہو جائے گا اور جب رات کو آپ یہ گولی دو تو کبوتر کو آپ پیک کر دو یعنی ایسی جگہ پر رکھو کہ ہوا ہوا نہ لگے اسے اندر یعنی بندوں پنجرہ ہوتا ہے جس طرح اندر رہے کبوتر اور صبح آپ کبوتر اڑھاتے ہو اگر موسم آپ کو لگے کہ گرم ہے تو آپ ٹھنڈے بوکس میں مل دے گی تو آج کی ویڈیو انجوائے کرو دوستو تو بیل کرتا ہوں پھر یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو فائدہ پوچائے گی بسم اللہ الرحمن 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 تو شروع کرتے ہیں دوستو کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آج آپ سے ایک نصفہ شیئر کریں گے پروازی گولی تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے موجود ہونی چاہیے یعنی اس گولی بنانے کے لیے جو جو سوان ضرورت پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ ایک چیز ہے یہ ہے زرش چک ٹھیک ہے کوئی سے درشک بھی کہتا ہے کوئی زرشک بھی کہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لو یہ آپ کو ازلی پنساری کے پاس ملنے والی چیز ہے ٹھو یہ تھنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں آپ کے ساتھ آج نسخہ شیئر کر رہا ہوں یہ جتیوی لو چل رہی ہے مطلب گرمی ہو رہی ہے یعنی کرم ٹمپریچر اس میں آپ نے اس چیز کو استعمال بنا رہا ہے تو ایک نمبر پہ ہمارے پاس ہو گئی زرشک چیز ہو گئی تو دوسرے نمبر پہ جو چیز ہمارے پ موجود ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے چاروں مغز کہا جاتا ٹھیک ہے تو یہ بھی تھنڈے ہوتے ہیں تو یہ جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ گرمی کے لیے یہ نسخہ تیار کیا جا رہا ہے تو یہ دیسی پلس میڈیسن بھی ہے تو آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ موٹی وال ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نام دکھا دوں یہ بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے ایزی لی مل دائے گی موٹی وال ٹھیک ہے تو یہ چاہید کلیر ہو رہا ہے تو جس بھائی نے اس کو دیکھ استعمال کرا ہوئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو موٹی وال ٹھیک ہے موٹی وال اس طرح کی ہوتی ہے تو موٹی وال اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہونی چاہیے ایول پچیس ٹھیک ہے ایول ٹوینٹی فائف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایول ٹوینٹی فائف یہ لکھا ہوا ہے ایول ٹوینٹی فائف ٹیبلٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس نسخے کے لیے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے مارڈرن ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ مشہور زمانہ مارڈرن گولی تو یہ آپ کے پاس ہونی چ ساری جو ٹیبلٹ آپ کو دکھائی ہیں تین قسم کی یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی ایزی لی ٹھیک ہے تو یہ کس طرح استعمال ہوگا اور کس طرح اس نسخے کو تیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ ساتھ بنے رہا تو آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ نے لینے اللہ بھلا کرے یہ زرشک آپ نے لینی ہے میں یہ بنا رہا ہوں سمجھ لوگے ساتھ کبوتروں کے لیے نا تو پر کبوتر کے حساب سے میں نے تین دانے زرشک کے لینے تو ٹھیک ہے یہ ہو جائیں گے اپنے ساتھ کبوتروں کے لیے اکیس دانے اکیس دانے زرشک کے لینے آپ نے ٹھیک ہے ساتھ بنے رہا تو آپ سکتے ہو کہ میں نے اکیس دانے زرشک کے لینے اور آپ اس پر دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی اس پر ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں یعنی کہ اس کی جو جڑ ہے اس کو آپ نے ہٹا لینا ہے اس میں سے ڈنڈیاں نکال لینی ہے کیونکہ یہ پسنگ نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس پر جو پھول لگا ہوا یہ پھول پھولا اپنے اس میں سے ہٹا لینا ہے ٹھیک ہے تو اس اس کو سارے پھول ہٹا لینا ہے تو اکیس دانے اپنے زرشک کے لیے ہیں تو ٹھیک ہوا ह گیا دوستوں اکیس دانے ہم نے زرشک کے لیے ہیں اور اس کو ہم نے بلکل باریک یعنی موجون بنا لینا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس کو بلکل Faculty موجون بنا لینا ہے تو جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ نسخہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی آوت لاس نسخ ہے اس سے انشاءاللہ آپ کا کبوتر تو یہ آپ یعنی جس طرح یہ اپریل چل رہا ہے تو اس میں آپ یہ یوز کر سکتے ہو مئی میں بھی یوز کر سکتے ہو جیٹ میں یون میں بھی یوز کر سکتے ہو اس نسخے کو آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن اس کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ کا کبوتر یعنی کھایا پیا ہو آپ کے کبوتر کو خوراکیں لگی ہوئی ہوں تو آپ نے یہ نسخہ بنانا ہے انشاءاللہ یہ نسخے کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر ساتھ بننے رہو تو اس کو ہم نے بالکل رگڑ کے ماجون بنا لینی ہے تو ٹھیک ہے دوستوں سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے رگڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح رگڑ ہوگے تو یک جان ہو جائے گی یہ تو اس کے آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زبرست چیز آج آپ سے شیئر کروں دوستوں بہت سے بھائی پوچھ رہتے ہیں کوئی نسخہ وغیرہ بتائیں کبوتر اڑانے کے لئے تو یہ کبوتر اڑانے کے لئے بہت بہترین نسخہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آزمودہ ہے تو میں یہ آپ کو ماجون بنا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری بالکل ذرشک کو پیس کے ہم نے ایک چمچ کی مدد سے اس میں سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یعنی کہ ایک سائیڈ پہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ذرشک ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے پوری چمچ میں نکال لیا ہے اب ہم نے یعنی کہ جوگلہ سٹیپ ہے وہ کرنا ہے تو ماشاءاللہ دوستوں اب آپ میرے ہاتھ میں جو چیز دیکھ رہے ہو یہ ہے چاروں مغز کہا جاتا ہے تو پر کبوتر کے لئے ہم نے چار بیج لینے تو اسی طرح ہمارے یہ بیج ہو جائیں گے یعنی کہ ساتھ کبوتر کے لئے تو یہ اٹھائیس بیج ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے اٹھائیس بیج لینے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہم نے اٹھائیس بیج ٹھیک ہے تو چاروں مغز کے لے لی ہیں تو اب اس کو بھی آپ نے بلکل یعنی کہ کوٹنا ہے اس کو کوٹ کے اس کو بلکل باریک کر لینا ٹھیک ہے دوستوں تو اس کو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں بلکل یک جان اس کو کر لی باریک ہو جائیے بلکل تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے بلکل چاروں مغز باریک ہو گئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے جو ایک اپنی ماجون بنائی تھی یہ والی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ذرشک کی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کے ساتھ شامل کر لینا ہے اور ان دونوں کو یک جان بنا لینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ نے یک جان بنا لینا ہے تو یہ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ دوستوں اب دیکھ سکتے ہو یک جان ہو گئے یہ تو اب ہم نے ان چیزوں کو کٹھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح بلکل آپ نے ان دونوں چیزوں کو کٹھا کر کے مکس ہو گیا یہ اچھے طریقے سے تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہم نے یعنی دونوں چیزوں کو مکس کر کے ایک کالی گولی بنا لیا تو یہ آپ کی یعنی کہ جو میڈیسن اب اس میں جب ڈلے گی وہ آپ کو بتا دوں کہ ساتھ کے بوتنوں کے لیے آپ نے تیسرا عصہ یعنی کہ اس میں سے اس کے تین عصے لینے موڈرن کے تین عصے موڈرن کے لینے اور یعنی آدھا اس کا عصہ جو ہے آدھا عصہ یعنی کہ ہاف آپ نے لینی ہے ایول پچس ٹھیک ہے ایول پچس آپ نے ہاف لینی ہے اور یہ آگے موڈی وال تو یہ بھی آپ نے یعنی کہ اس کا بھی تیسرا عصہ ڈالنا ہے چار ٹکڑوں میں کر کے تین عصے موڈی وال کے لینے آپ نے اور تین عصے آپ نے موڈرن کے لینے تین عصے موڈرن لینے اور آپ نے سات کبوتروں کے لیے آدھی ایول پچس کی گولی لینے ٹھیک ہے تو یہ تینوں میڈیسن آپ نے بلکل باریک پیس لینے ہے پیس کے اس گولی میں آپ نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستوں کہ یہ ایول پچیس ہافلی موڈرن کے تین اس سے لیے اور موٹیوال کے بھی تین اس سے لیے تو ان کو بھی اس ہی میں ڈال کے آپ نے بلکل باریک سا پودر بنا لینا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کی مدد سے ہی آپ نے اس کو بلکل باریک سا پودر بنانا ہے ان کا تو اس طرح آپ نے اس کو بلکل باریک پیس لینا ٹھیک ہے تو جب یہ باریک ہو جائے تو آپ نے یہ جو آپ کی مکالی گوری بنی ہوئے ہیں وہ آپ نے اس میں شامل کرنی اور ان کو مکس کر لینا اور ان کو یک جان بنا لینا ٹھیک ہے تو پھر یہ طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے کبوتر کو رات کو جس طرح دانے کے بعد آپ نے کبوتر کو گرم کرنا ہے تو اب سوال یہ کریں گے کہ حبیب بھائی آپ نے گرم پانی نہیں بتایا تو میں گرم پانی آپ کو اس کی جو لنک ہے میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا تو دانے کے بعد آپ نے کبوتر کو کر دینا ہے اپنے گرم ٹھیک ہے جب آپ کا کبوتر گرم ہو جائے تو رات کو آپ نے کبوتر کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی اس کی گولی دینی ہے تو یہ جتنی گولی بن جائے گی یعنی کہ پوری میڈیسن یہ آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل باریک پوٹر بن چکا ہے اب ہماری جو یہ گولی بنیوی تھی یہ ہم نے اس میں شامل کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے یک جان بنانا ہے اس طرح یعنی کہ اس کی مدد سے آپ نے اس کو خوب رگڑنا ہے اور یہ اس میں شامل ہو جائے پورا پوٹر ٹھیک ہے کچھ چیز رہنا جائے اس میں بلکل آپ نے یک جان بنانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح آپ نے اس کو مکسنگ کر لینی ہے خوب ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے دوستو کہ ہماری یہ بلکل بن چکی ہے ماجون ٹھیک ہے تو اب ہم نے پورے چمچ کی مدد سے دوری سے اس کو پورا کٹھا کر کے یک جان بنا لینی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کی ابھی یعنی کے پوری ایک گولی بن چکی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ کبوتروں میں ڈیوائیڈ کر دینی ہے کتنی سات کبوتر ہیں تو سات جگہ پہ اس کو ڈیوائیڈ کرو اس کی سات گولیاں بنا لو سات گولیاں بنانے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے فی کبوتر کو رات کے کو جانا ہے کبوتر کے پاس کبوتر کے پاس جا کے یعنی اس کی گولی بنا کبوتر کو دے دو کتنی بھی ہو جائے مدد کالے چنے برابر بن جائے ٹھیک ہے سات کبوتروں کے لیے آپ نے گولی دے دینی ہے اور کبوتر کو اوپر سے آپ نے ڈھاک دینا ہے یعنی کہ اس کو یہ نہیں کرنا کھلا چھوڑ دو کہ ہوا لگتے رہے ہوا نہیں لگنی چاہیے کبوتر کو تقریباً ایسی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے اسے بھی دیکھ لو تو آپ کو جس طرح بتایا گرم پانی کبوتر کو دانے کے بعد آپ نے گرم کرنا اور یہ گولیاں آپ نے صبح رات کو کبوتر کو دس بجے قریب دے دینی ہے سادہ پانی جتا یعنی سات سیسی یا دس سیسی پانی سادہ دے دو کبوتر کو تاکہ صبح تک کبوتر حضم کر جائے اور انشاءاللہ صبح جب کبوتر اڑاؤ گے انشاءاللہ آپ کا کبوتر سپر پرواز کر کے آئے گا یہ بھی آپ یاد رکھو گے جتنی بھی گرمی ہو اس گولی نے کبوتر کو اڑا کے بٹھانا ہے لیکن کبوتر آپ کا خورا کے کھایا ہوا ہونا چاہیے گھر کا پکا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یعنی ایک ایسی گولی شیئر کی جائے جو یعنی کہ بہت زبرست ہے اور کارا مدر ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں میری کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی تو اسی پلس دیسی دونوں چیزیں دکھا دی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو اللہ حافظ